یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو آسمہ ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ مجھے میرے شوہر کو لے کر بچوں کو لے کر یہ وسوسے آتے رہتے ہیں کہ ان کو کچھ ہو جائے گا یا ان کے ساتھ کوئی برا حادثہ پیش آئے گا ایسے خیال بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو ایسے میں ان کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ وسوس ہوگا آپ کو علاج کرنا چاہیے ورنہ یہ آگے چل کر بیماری ہو جاتی ہے پھر عورت کو بیکار کے وسوسے بڑھ جاتے ہیں ساتھ میں دوسرے کام کرتے کرتے بھی اس کے ذہنوں میں اس طریقے کے وسوسے آتے ہیں تو دوسرے کام سے دھیان ہٹتا ہے جس میں اس کے نقصان ہونے کا خطر ہوتا ہے مثال کے طور پر گیس پر کھانا بنا رہی ہے اور ایسے میں کوئی اسی سچویشن ہے کہ اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے اور وہاں گیس چل رہی ہے تو ایسے میں دھیان اس کام پہ اگر نہیں رہے گا تو اس کو نقصانات ہونے کے آثار رہتے ہیں تو سب سے پہلے وسوسوں کو علاج کرنا چاہیے صبح فجر کی نماز کے بعد عوض باللہ ہمینہ شیطان الرجیم پڑھ کر پانی پر اکیس مرتبہ دم کریں دم کر کے وہ پانی روز پیئیں اس عمل کو روز ڈیلی کر سکتے ہیں وہ لوگ کے جن کو برے خیالات یا وسوسے آتے ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد صبح سورج نکلنے سے پہلے اکیس بار اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو دعا کسرس سے کرنی چاہیے اس سے وسوسے بھی دور ہوں گے اور ان کی حفاظت بھی ہوگی یعنی یہ کہنا کہ مجھے شوہر کو لے کے وسوسے آتے ہیں ڈر لگتا ہے تو اس سے کام نہیں چلے گا آپ نمازوں کے اندر ان کے لئے خاص دعا کریں کیونکہ جب شوہر باہر نکلتا ہے ظاہر سے باتیں کمانے ہوئی ہے کسی دوسرے کام سے تو باہر بہت سارے معاملات اور حادثے اس کو پیش آ سکتے ہیں تو اس کے گھر واپسی کی حفاظت کے لئے ہمیشہ ہر بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں میں خیریت سے گھر والوں کے لوٹنے کے ہمیشہ دعا کرے جو اس کے والد بھائی وغیرہ کمانے کے لئے جاتے ہیں دعا کریں ان کے واپس آنے کی دعا کریں کسرت کے ساتھ ایمان اور آفیت کی ان کے دعا کریں تو یہ کیا جا سکتا ہے نہ کہ وسوسوں کا حائر ہونا کرنے سے بہتر ہے کہ ان کی حفاظت کی دعا کی جائے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو وظیفے پڑھنے کی ترگیب دلانی چاہیے کم از کم صبح اور شام تین دن مرتبہ ایک لائن کی دعا ہے بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی وولدی و اہلی و مالی یہ تین بار فجر کے بعد جانمال اولاد بچے سب جو ہے وہ محفوظ رہیں گے تو جس کو یہ وسوسہ آتے ہوں گھر والوں کو لے کر اس کو چاہیے خود بھی پڑھے تین بار فجر کے بعد اثر کے بعد اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھوائے تین بار فجر کے بعد اور اثر کے بعد تو زہر کے بعد بھی ویسے پڑھ سکتے ہیں لیکن سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈلنے سے پہلے اس کو پڑھیں تین تین مرتبہ انشاءاللہ تعالی جانمال اولاد سب حفاظت سے رہیں گے تو آپ اس کو دعا کو پڑھنے کی پابندی بنائیں ساتھ میں اپنے شوہر کے لیے اور بچوں کے لیے خیریت کی دعا بھی کرتی رہیں جب جب وہ گھر سے باہر ہوں نمازوں میں ان کے لیے دعا مانگیں